بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام دیکھو دوستو ہم موجود ہیں جیناب راولپنڈی میں اور راولپنڈی میں علیاز بھئی گھر پر موجود ہیں اور وہ ہمیں چکوال کا ٹریڈیشنل حلوہ بنا رہے کی طریقہ سکھائیں گے اور ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کسٹہ بنا رہے ہیں سب چیزیں ہمیں بتاتے ہیں تو ہمارے ساتھ آئیے گا جناب علیاز بھئی کیا آلے ہیں آپ کے وعلیٰکم السلام و رحمت اللہ و رکاتہو ملتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا علیاز بھئی یہ بتایا آج کیا بنا رہے ہیں میں سر آپ کو آج مکھڑی علوہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اچھا یہ کہاں کا ٹریڈیشنل حلوہ ہے یہ سر چکوال تلگانگ میہوالی سیٹ کی جنہیں یہ سویٹ ڈیش ہے جو وہاں پہ کوئی ان کی خوشیوں کے پرام ہو یا خدا نخواستہ کوئی فوت کی وغیرہ ہو جائے تو جب وہ اپنے وہ کھانے پینے کا ایک جو اگر ارینجمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ساتھ نہ میٹھے کے طور پر نہ یہ مکھڑی علوہ ہوتا ہے اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس کے لئے کیا کیسے استعمال ہوتی ہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے اس کے لئے سر جی گھوڑ سوجی گھی یہ اس کی بس تین ایٹمز ہیں اور باقی جس برطن میں بنانا ہوتا ہے پہلے تو ان کی جو مقدار ہے وہ برابر کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک کلو کا حلوہ بنانا ہے تو ایک کلو کی جو ریسیپی ہے اس میں ایک کلو گھڑ ہوگا ایک کلو سوجی ہوگی اور اس میں جو گھی ہے وہ عدد کی جی ڈالے گا اسی طرح اگر دو کلو گھڑ ہے دو کلو سوجی ہے تو اس میں گھی ایک کلو ڈالے گا آپ سے آپ جتنا بھی بنائیں گے تو جو گھی کی مقدار ہے وہ ہاف ہوگی اچھا یہ ایک کلو ہلوہ جو ہے کتنے لوگوں استعمال اب یہ میں کمس کم ڈھائی کے لوگ گھوڑا ڈھائی کے لوگ سوجی ہے اور اس میں سوا کے لوگ ہی ہے میں بنا رہی ہوں تو یہ میرے خیال سے آرام سکون سے ساٹھ ستر بندہ اس کو آرام سکون سے کھا رہے ہیں میں تھی میں ساٹھ ساتر لوگ کھا رہے ہیں اندازے کے ساتھ جب یہ فریش بنتا ہے نا تو اس وقت تھوڑا سا ذرا اتنا کھانا ایزی نہیں ہوتا جیسے جیسے یہ باسی ہوتا ہے نا دو دن تین دن چا دن پانچ دن یہ فریز فریز وغیرہ میں پڑا رہے ہیں تو باسی ہونے سے اس کا تیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے مزے کا ہو جاتا ہے کھانے میں اچھا تھوڑا غم میں چھائے کے ساتھ کھائیں آپ جب اس کو چھائے گرم کھار کے حلوہ گرم کھائیں تو اس کھائیں یہ گرہ کا سپیشل حلوہ ہے جناب ابھی یہ گرہ ہے اچھا گرہ کو ہم نا مرضی ہے بننوں کی ہم تو گرہ بھی جو ہے نا ساف پانی میں نا اس کو گرہ کو دھو کے نا تو سمال کرتے ہیں پھر پھوٹتے ہیں نہ کہ اس میں کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی مٹی کوئی دست وغیرہ ہو کوئی بوریوں کے جو وہ دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ اتر جاتی ہے دھونے سے اور ساف بھی ہو جاتا ہے تو کتے طرح میں یہ بن جاتے ہیں یہ مسلسل اس کے لیے آگ چاہیے ہوتی ہے زیادہ اور اس کو پکانا پڑتا ہے اس لیے یہ کہہ لیں کہ یہ گھنٹہ تقریباً لگ سکتا ہے اس لیے تو کونس کے لیے بڑھتا ہے اس پیشل کو یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے یہ کڑائی ہوتی ہے اس کے حلوہ پکانے کے لیے اور شپیتہ ہوتا ہے یہ لوئے کا اچھا رہا دیکھائی کا یہ شپیتہ ہے اور یہ کڑائی ہے تو یہ بہ آسانی مارکٹ سے ملیاتی ہے جی جی یہ مل جاتے ہر جگہ سے جہاں پر لوئے کا سمان ملتا ہے وہاں پر یہ چیزیں تو مطلب یہ کسی اور برطن میں یہ نہیں بن سکتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے یعنی اس کا جو پراسس ہے نا یہ طریقہ کار ہے وہ ابھی آپ کے سامنے دیکھتے رہیے گا بناتے رہیے گا ویڈیو آپ کو بتا چلے گا کی طرح مشکل ہوتا ہے تو وہ کسی اور برطن میں بنانا طرح مشکل ہوتا ہے تو یہ مستقل یہ چلایا ہے گوڑ کو پھینٹنا پڑتا ہے سپیش کرنا پڑتا ہے کنٹینی چلانا پڑتا ہے سوچی اس میں ڈالیں گے جب یہ تیار ہو جائے گا گوڑ کا نظام ہے یہ تیار ہو جائے گا ابھی تو اس پر ٹائم لگے گا اس میں گھیڑے لے گا پھر اس میں سوچی رلتی ہے پھر ذرا سکتے نا مسلسل اس کو ریگولرنا بڑے طریقے سے اس شپیتے کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ گوڑ سوچی کا مٹریل ہے وہ کٹھا نہ ہو جائے خراب نہ ہو جب اس پر سوچی ڈالیں گے تو دوبارہ پھر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا بھی اس میں گھیڑ ڈالنے لگے یہ ایک پاؤ اور یہ ایک لوگ ہی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش بھی تو ماشاءاللہ بڑی شاندار آ رہی ہے جی زیادہ نہیں ہو گیا اچھا اس کی گھیگی جب تک یہ مقدار نہیں ہو گی تو یہ علوہ بنے گئے لیے اچھا ساتھ ساتھ امک اس کے ساتھ شپیتہ کیا بہت نفیر چلاتے رہے ہیں جب یہ گھیہ اور یہ گھل تیار ہو جاتا ہے تو اس میں یہ سوچی جو ہم نے بھگوئی ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال کے تو اس کو بس لیے بس دیئے تھوڑا اس کا طریقہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے جناب اس میں سوجی ڈال دیئے ہم اس میں شپیتہ ماتے رہیں گے سوجی اور سوجی اس میں ڈال دیئے گوڑ میں ہم نے گی ڈالا ہوا ہے تو یہ پکتا رہے گا اس پہ اب کافی ٹائم کم از کم بیس پچیس منس آڈا گھین تھا رام سے نشتے لگ جائے گا اب اس کو مطلب آڈا پونہ گھنڈے اس کو شپیتہ چلتا رہے گے تو ہم دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پھر ملتے ہیں کسی ویڈی سہتر تکلی جازمیتی اللہ فیس پاکستان زندہ بات